دوستو فکرے تھری اور دا ویکسین وار کو لے کر باکس اوپس پر ابھی کافی بڑا کلیش دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان دونوں مووی کے باکس اوپس کلیکشن کے بارے میں کی کون باکس اوپس پر مار رہا ہے باجی اور کس کی فلم ہو رہی ہے سوپر ہیٹ تو دوستو ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتے رہی ہے اور جرا بھی اسکپ نہ کریے گا اور لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا دوستو فکرے تھری مووی کی بات کی جائے تو اس مووی کے لیڈ رول میں ہم کو دکھائی دے رہے ہیں پل کے سمراد برون سرما رچہ چڑڈا اور پنگتر پارٹی جو کی فکرے ون اور فکرے ٹو میں بھی ہم کو دکھائی دے چکے ہیں دوستو اس مووی کے بجٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس مووی کا بجٹ لگ بگ پچاس کروڑ کے آس پاس بتایا جا رہا ہے اور مووی کو انڈیا میں لگ بگ دو ہزار اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا ہے وہیں ورلڈ وائیڈ اس کو تین سو اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا ہے مووی کے پہلے دن کے باکس آپس کلیکشن کی بات کریں تو مووی نے اپنے پہلے ہی دن آٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے اور یہ مووی اپنے پہلے اور دوسرے پارٹ کی طرح ہی ہٹ ہونے جا رہی ہے مووی کے سیکنڈے کے کلیکشن کی بات کی جائے تو مووی اپنے سیکنڈے بھی کمال کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے اس مووی کو لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ روپے کی ایڈوانس بکنگ سیکنڈے کی حاصل ہو چکی ہے اور مورننگ اور نائٹ کی اپکینسی کی بات کی جائے تو اس کو مورننگ میں 21% اپکینسی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں نائٹ میں 32% کی اپکینسی دیکھنے کو مل رہی ہے اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو سیکنڈے مووی لگ بھگ 9 کروڑ روپے کا آکڑا پار کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے سیکنڈ مووی دا ویکسین وار کی بات کی جائے تو اس مووی کے لیڈ رول میں ہم کو دکھائی دے رہے ہیں انوپم خیر نانا پارٹیکر پلوی جوسی اور ریمی سین فلم کو لگ بھگ 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کے کلیکشن میں بنایا گیا ہے وہیں مووی کی بات کی جائے تو یا ایک ویکسین کے اوپر مووی ہونے والی ہے جو کی ایڈونچر سے بھڑی ہوئی ہم کو دکھائی دینے والی ہے اگر مووی کی بات کی جائے تو اس مووی نے اپنے پہلے ہی دن باکس اوپس پر قریب اچھی خاصی ایڈوانس ورکنگ حاصل کی تھی اور مووی نے اپنے پہلے ہی دن 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کا کلیکشن کیا ہے مووی کی ہائپ کو دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ اس مووی کا سیکنڈ ڈے کلیکشن بھی کافی بڑھنے والا ہے اور مووی اپنے سیکنڈ ڈے میں بھی ایک اچھا کلیکشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے مووی اپنے سیکنڈ ڈے میں 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کا کلیکشن چھو سکتی ہے اس مووی کی اوپیکینسی کی بات کی جائے تو مووی کو مورننگ اور نائٹ میں گجب کی اوپیکینسی دیکھنے کو مل رہی ہے مووی کو مورننگ میں لگ بگ 22 پرشنٹ کی اوپیکینسی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں نائٹ میں اس کی اپکینسی تھوڑی بڑھ رہی ہے اور 28% کی اپکینسی ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں مووی میں سے کونسی مووی سب سے زیادہ ہٹ ہوگی آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دے جائیں دھنیواد